روح صاحب دوسرا ایک سوال ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں میری اصل ذمہ داری اپنی تعلیم پر توجہ دینا ہے اس حوالے سے میری لئے کیسے ممکن ہے کہ کسی دینی اجتماعیت میں شرکت کروں اور اس کے تقاضے پورے کر سکے میرا سوال یہ ہے کہ کل آپ کو موت آ جائے تو یہ آپ کی تعلیم آپ کو فائدہ دے گی اور آپ نے کل موت نہیں آئے گی ہمیں سوچنا چاہیے ایک مسلمان کے حصے سے ہمارے پرائے سے اگر تو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہے اگر آخرت کے محاصفی کا یقین ہے اگر اخربی زندگی پر یقین ہے تو پہلے لیے سوچنا ہو ٹھیک ہے تعلیم حاصل کی ہے یہ ایسی ہے جسے عام آدمی جو غیر طالب علم ہے وہ کیا کرتا روزی کمانے کے لیے کوئی دھندہ کرتا ہے چاہے وہ بچارہ ایک وہ جوتے جو ہے جوڑنے والا کوئی ہے وہ چی کہہ لیے وہ بھی کندھن نہ کر رہا ہے کیا فرق ہے ایک سرجن نے پیٹ چاک کیا اور پھر بعد اس کو جو ہے ٹاکے لگا لیے اور اس نے جوتی کے اندر ٹاکے لگا لیے فق کیا ہے اس نے بھی اپنے لیے کس کو وائی کی ہیں شام کیوں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے روٹی کا مگن بس کیا ہے سرجن بھی کنا تعلیم حاصل کر رہا ہے لیکن اگر مسلمان شعور کی حق عمر کو پہنچ گیا ہے ابھی بے شعور ہے بچ بنایا ہے ٹھیک ہے ابھی اس پر نماز بھی فرق نہیں شعور کی عمر کو آگیا ہے تو دین کے جملہ فرائد اس پر آئیت ہو جاتے ہیں تعلیم علم ہونا ہے نہ ہونا اس کا کوئی بحث ہے ہی نہیں اور تعلیم علم تو ہمارے دین نے تو یہ کہا ہے علم حاصل کرو ماں کی گوٹ سے لے کر اور قبر تک تو ہر مسلمان تعلیم علم ہے میں بھی تعلیم علم ہوں ہٹ سختہ لگئے ہوں تو اس تعلیم علم اور غیر تعلیم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ سمجھئے کہ دینی فرائد کیا ہے ہماری سختہ کیا ہے کہ ہم نماز کو جانتے ہیں کی فرض ہے روزے کو جانتے ہیں فرض ہے حج بھی جس کے پاس استطاعت ہے فرض ہے زکاة کا جس کے پاس مال ہے فرض ہے ہم یہ نہیں جانتے کہ اثامت دین کی دین تو جہود فرض ہے یہ بات ہے جو ہم دل گئے ہیں اور شیطان نے ایک چیز ہمیں بھلا کر پورے دین کو زیرو پڑھ دیا کیونکہ اللہ کو بے قبول نہیں باطل کے نظام کے تہر زندگی روزان بس اور ان عبادات کے ذریعے سے تقویہ حاصل کرنا باطل کے نظام کے تہر تقویہ کی عرضو کتنا فریب کتنا خرحسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم نظام کے باطلی کے ساتھ ٹکرائے بغیر کوئی تقویہ دے داڑیاں نبی کرنی ہے نوافع زیادہ کرنی ہے اس سے وہ کمی تو پوری نہیں ہوگی آپ کو معلوم ہے نماز اشتر پڑھتا سو پڑھتا سو پڑھتا سو پڑھتا آٹھوں پڑھتا تہجن روضہ بھی رکھتا تو اس کی نماز قبول ہوگی بتائیے ایک فرض کا تاریخ پورے اسلام کا تاریخ اقامت دین کی فرضیت کے تاریخ ہے اسلام کے تاریخ بس یہ ایک اثر ہے یہ امت کو یاد دلانے کی جو تبہ تو مول گئے ہو باطل نظام کے خلاف جن دو جہود جماعتی شخص نسپل کے ساتھ حضور کے طریقے پر جیسے کیا بھی بتایا گیا یہ فرض ہے بھائی فرض ہے فرض ہے اس فرض کے لیے کسی سے کسی جماعت میں شریک ہو کر جو اس لحج پر آپ کے رضیقات کروئی ہو آپ کو جن دو جہود کرنی لازم موسیقی موسیقی